آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایسے ٹاؤنز کی جو کہ بہت عجیب ہیں اور وہ ایسے کونسی چیزیں جو کہ ان ٹاؤنز کو عجیب بناتی ہیں یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے کیونکہ یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان ٹاؤنز کے بارے میں وہ ٹاؤن جہاں آپ مرنے ہی سکتے یہ ایک ایسا ٹاؤن ہے جہاں پہ آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس گاؤں کا قبرستان ستر سال سے استعمال نہیں ہوا اس عجیب بات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں کا قبرستان ستر سال سے استعمال نہیں ہوا اس ٹاؤن کا نام لانگ یئر بین ہے اور یہ ٹاؤن سوال بہارڈ میں واقع ہے یہ ٹاؤن دنیا کے انتہائی شمال میں موجود ہے جہاں پہ ٹمپریچر انتہائی کم ہوتا ہے سیو جیسے اگر کسی کو اندفن کیا جاتا ہے تو اس کی بارڈی ٹیگم بوز نہیں ہوتی اور کافی عرصت ایک ویسی ہی پڑی رہتی ہے جو کہ ٹاؤن کے پاس موجود جنگل کے رہنے والے جنوروں کے خوراک بن سکتی ہے سیو جیسے یہاں پہ مرنا منع ہے اور اگر کوئی ہاں مر جائے تو اس کی ڈیڈ بارڈی کو یہاں سے نور میں منتقل کر دی جاتا ہے جہاں مرنے والے کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں دو ملکوں کے درمیان ٹاؤن ہم نے ہاسکر لیبریری پر ایک ویڈیو بنائی ہے ہاسکر لیبریری وہ لیبریری ہے جو کہ یو ایس اور کرنیڈا کے بارڈر کے درمیان موجود ہے اگر اب ہم بات کرنے ہونے کیسے ٹاؤن کی جو کہ دو ملکوں کے درمیان موجود ہیں مگر ایسے بہت سے ٹاؤنز ہیں جو کہ دو ملکوں کے درمیان موجود ہیں لیکن یہ ٹاؤن ان تمام ٹاؤنز سے مختلف ہے یہ ٹاؤن سوائزر لینڈ اور جرمنی کے برڈر کے دمیان موجود ہیں اوکے معاشی طور پر سوائزر لینڈ کا حصہ ہے لیکن انتظامی طور پر یہ جرمنی کے پاس ہے اور یہ جرمنی کا وائٹ ٹاؤن ہے جہاں پہ سویس کرنسی استعمال ہوتی ہے اور اس ٹاؤن میں دو پوسٹل کوڈز ہیں ان میں سے ایک سویس اور دوسرا جرمنی گئے اور یہاں کے رہنے والے لوگ دونوں ملکوں کی فون نمبر استعمال کرتے ہیں دی موسٹ ہیلش ٹاؤن جہاں ہم نے بات کی تھی پچھلے دو ٹاؤنز کی جن میں سے ایک کوہاں کے موسم اور دوسرے کوہاں کی لوکیشن کی وجہ سے عجیب منا جاتا ہے تو اب ہم بات کرنے والے ہیں دی ہیلش ٹاؤن کی یہ ٹاؤن امریکہ ریاست مشیگن میں موجود ہے جو آپ کو ہیل یعنی کہ جہنم میں خوشمدید کرتا ہے اس بار میں تو کچھ خاص نہیں کہا جا سکتا کہ اس گاؤں کو یہ نام کیوں دیا گیا مگر یہ گاؤں دنیا بھر کے سیاہوں میں کافی مقبول ہیں اور لوگ یہاں کے گاؤں کے بورڈ کے ساتھ تصویر ضرور کھچواتے ہیں جس پر نمائے لفظوں میں ویلکم ٹو ہیل لکھا ہوا ہے مگر اس کے باوجود گاؤں کے لوگوں کو گاؤں کے نام سے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ لوگ سیاہوں کی عامات بر خوش ہوتے ہیں دی لاسٹ فریے سٹی اور یہ ٹاؤن امریکی ریاست کالیفورنے میں موجود ہے اس ٹاؤن کو اس لیپ سٹی کہتے ہیں اور اس ٹاؤن میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور جن کو کوئی جانہ نہیں ہوتا اس گاؤں میں لوگ جھوپڑے اور ٹریلرز میں رہتے ہیں جہاں پانی بجلی اور لوگوں کا مکمل پتہ موجود نہیں ہوتا اور اس طرح سے یہاں پہ کراہوں اور ٹیکسز بھی موجود نہیں ہوتے اس اب سننے سے اس گاؤں میں رہنا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے مگر وہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے مطبع یہاں رہنا کافی آسان ہے اور وہ لوگ اپنے شہر کو پرسکون مانتے ہیں اور اسے دلازٹ فری سٹی ان امریکہ کا نام دیتے ہیں آہ کیو ٹاؤن دنیا کے بہت سے ٹاؤنز کو وہاں کا مقام عجیب بنا لیتا ہے اور انہی میں سے ایک ٹاؤن کی ابھی ہم بات کرنے والے ہیں جسے دلازٹ فری سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے بریعظم افریقہ میں بہت سے ملک پائے جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک ملک تیونیس بھی ہے جو کہ شمالی افریقہ میں موجود ہے اور ہم بات کرنے والے تیونیس کے جنوبی لکے کے ایک ٹاؤن گی اور اس ٹاؤن کا نام مت ماتا ہے جہاں قدیم دور میں زیر زمین کھوڑائیاں کی گئیں انیس سو ستر سے ستہ زمین کے اوپر بھی گھر بنا گئے مگر اس کے باوجود یہاں کے مقامی لوگ ستہ زمین کے نیچے موجود غارنمہ گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ زیر زمین گھروں کا نیچر اوپر موجود گھروں سے کم ہو اور اسی جسے لوگ نیچے رہنا پسند کرتے ہیں جہاں افریقہ میں موجود انکھے ٹاؤن کی بات ہو رہی ہے وہیں افریقہ میں ایک اور ٹاؤن بھی موجود ہے جس کا نام بلیو ٹاؤن ہے اور یہ ٹاؤن بھی کافی عجیب ہے مگر اس ٹاؤن کو عجیب یہاں کا موسم اور لوکیشن نہیں بلکہ یہاں کا رنگ بناتا ہے تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹاؤن کہاں موجود ہے یہ ٹاؤن افریقہ کے ملک ملاکش میں موجود ہے اور اس ٹاؤن کی دروازے دیواریں یہاں تک کے سیڑھیاں بھی بلیو رنگی بنی ہوئی ہیں اس گاؤں میں آپ کو ہر طرف بلیو یعنی کہ نیلہ رنگ دیکھنے کو ملے گا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ نیلہ رنگ آیا کسے ایک تھیوری کے مطابق یہاں رہنے والے جیوز یعنی کہ یہودیوں نے یہاں پہ نیلہ رنگ کیا کیونکہ یہودی نیلے رنگوں کو کافی مقدس مانتے ہیں مگر چونکہ یہودی اب یہاں سے جا چکے ہیں مگر اس کے بوجود ان کی باقیات اس گاؤں کی صورت میں یہاں موجود ہیں یہاں آنے والے سیاہوں کو یہاں پہ نیلے رنگ کافی اچھا لگتا ہے دی ایلین ٹاؤن تو چلیے ایک بار پھر افریقہ سے امریکہ جاتے ہیں کیونکہ اب ہم جس ٹاؤن کی بات کرنے والے ہیں یہ امریکہ میں موجود ہے ہم بات کر رہے ہیں امریکہ ری ایسا نیو میکسکو کی ٹاؤن روزویل کی جہاں 1947 کے شام ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا جہاں ایک یو ایفو کریش ہوا اور اس بارے میں اب تک بہت سوڑی ہے کہ جو کریش ہوا وہ یو ایفو تھا بھی یا نہیں لیکن اس واقعے کے بعد روزویل کو ایلین سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اب اس ٹاؤن میں ایلین تھیونڈ فیسٹوال بھی مونکت کی جاتی ہیں جن کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور روزویل کی مقامی میک ڈاللڈ شاپ کو بھی خوفناک تصویروں سے سجایا گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندے تک ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور صاف مدید بیل لائک کریں یعنی گھنٹی کے نشان کو پر دبا دیں کے آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹی فیشن آپ کو بروقت مل سکیں